آگے وڑے اور آپ کے بتائیں ایاری مکاری اور پروپوگینڈا بھارت کا خاصہ ہے نہ کسی پڑوسی ملک کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہی ان سے جن سے فائدہ لے کر سب سے زیادہ کمایا جاتا ہے بھارت ایک طرف سب سے زیادہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے ترسلات زر وصول کرتا ہے بھارتی لیور فور سے سب سے زیادہ پیسہ ان ممالک سے کما کر اپنے ملک میں بھیجتی ہے 20 لاکھ بھارتی ورکر صرف سعودی عرب میں مقیم ہیں لیکن دوہرہ میار یہ ہے کہ بھارتی حکومت کی امام پر سب سے زیادہ پروپوگینڈا بھی سعودی عرب کے خلاف کیا جاتا ہے بھارتی درسگاہوں میں سعودی عرب کے خلاف لٹریچر پڑھایا جاتا ہے بھارت اپنے میڈیا اور انٹرچینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے سب سے زیادہ بدنابی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو کرتا ہے حال ہی میں بھارت نے ایک فیلم آو دی ویتھم دی گوٹ لائف رولیس کی ہے جس میں سعودی عرب میں بھارتی ورکرز کو درپیش مسائل کی نشاندہ ہی کی گئی اس فلم کے ذریعے بھارت نے سعودی عرب کا تشخص پامال کرنے کی کوشش کی اس معاملے پر نہ صرف عرب شہریوں بلکہ عرب میڈیا میں بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں عرب میڈیا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے اور منافقت پر بول اٹھا عرب میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت عرب ممالک سے زیادہ مالی فوائد سمیٹنے کے چکر بھی لگی ہے اور ثقافتی بگاڑ کو حل کرنے میں منافقت کر رہی ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں فلم ساز و نقاط خورم سوہین صاحب بہت شکریہ صاحب اپنے میں وقت دیا خورم سوہین صاحب اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ فلم ایک ریلیس کی گئی ہے ایک سیریس ریلیس کی گئی انڈیا کی جانب سے بھارت کی جانب سے جس میں عرب ممالک کو ہے کافی ایک منفی جو پروپیگنڈا عرب ممالک کے خلاف کیا گیا اور آئی ایم ڈی پی کے اوپر ایٹ پوائنٹ ون ریٹنگ بھی یہ لے گئی ہے بھارت ایک طرف سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر اپنی ورک فورس بھیج کر سب سے زیادہ ترسلات زر کمار ہے اور پھر پروپیگنڈا بھی انہی ممالک کے خلاف کیا جاتا ہے بہت شکریہ جناب اصل میں دیکھئے آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو یہ فلم آدھے سچ پر مبنی ہے اور پہلے یہ جان لینا چاہیے ناظرین کو کہ یہ آدھا سچ کیا ہے آدھا سچ اس فلم میں دکھایا گیا کہ ایک انڈین ورکر مسلمان نجیب جو ہے وہ جاتا ہے اور مزدوری کی غرصے اور وہاں وہ پھز جاتا ہے مختلف مشکل حالات میں اور اس میں اس کی اپنی غلطیاں بھی شامل ہوتی ہیں اگر یہ فلم پروپیگنڈا فلم نہ ہوتی حقائق پر مبنی ہوتی جیسا کہ انہوں نے اپنی فلم کے شروع میں یہ لکھا بھی ہے کہ ہم جو ہے اس اصل کہانی کے ساتھ ہم نے فرضی واقعات بھی اس میں شامل کی ہیں تو یہی سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس فلم میں پروپیگنڈا شامل ہے تو اب آدھا سچ تو یہ تھا کہ وہ وہاں ان مشکلات کا شکار ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کا آدھا سچ یہ تھا کہ اس کی جان ایک عربی کی وجہ سے بچتی ہے ایک عربی شہری کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد سعودی حکومت کی مدد سے سعودی عوام کی مدد سے وہ وہاں سے باعزت طریقے سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی مدد کی جاتی ہے بلکہ اس پہ ایک طرح سے اس سے معافی بھی مانگی جاتی ہے کہ وہ انجانے میں جن حالات کا شکار ہوا تو پروپیگنڈا سینما کا پرابلم یہی ہے کہ وہ آدھا سچ بتاتے ہیں دنیا میں جہاں بھی پروپیگنڈا سینما تخلیق ہوتا ہے پوری بات نہیں بتائی جاتی تو پوری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آدھا ہے جو اس فلم میں دکھایا گیا باقی آدھے واقعے میں اس ساری زیادتی اور نائنصافی کی تلافی کی گئی یہی وجہ ہے کہ سعودی عوام بہت نالا ہیں اور اس پر نراز ہیں سویل صاحب دیکھیں تو اگر میں اس میں اور کچھ چیز میں کوئی اضافہ کر دیتا ہوں جی جی سویل صاحب جیسے کہ اب ایک اور اہم بات اس میں جو بہت جاننے کے لائک ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ نوے کی دہائی کا ہے اور دو ہزار پندرہ کے بعد سے جو سعودی عرب میں ریفارمز آئی ہیں اور ایک نیا ایک جو پورا ثقافتی بیانیاں ہے اس کے بعد تو بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں مصبت تبدیلیاں اور پوری دنیا میں اس کا سعودی عرب کے لیے خیر مقدم کیا گیا ہے تو ایک پرانے واقعے کو انیس سو بیانوے کا یہ واقعہ ہے اور اس وقت کے واقعے کو اس طرح سے ہائلائٹ کرنا اور اس کو متنازع بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال سے جو تخلیقار ہوتے ہیں عام ہے پورا سچ بیان کرنا اور جو آدھا سچ بیان کرتے ہیں وہ پھر پروپیگنڈا فلم ساز ہوتے ہیں پروپیگنڈا سینما کے پیش رو ہوتے ہیں وہ اریجنل کریٹرز نہیں ہوتے تو کمرشل سکسیس کے لیے جو شاید انہوں نے اس طرح کیا ہوگا اور وہ کمرشل سکسیس اس فلم کو ملی بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر بیان کرنے کا جو حربہ تھا اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے فلم پر بہت تنقید ہوئی ہے پوری دنیا میں اس پر بات کی جاری ہے اور انڈیا کو بہت زیادہ اس وجہ سے بدنامی اور جسے کہتے ہیں نا انہیں افسوس بھی ہوگا یقینا لیکن اب ظاہر بات ہے وہ شاید اس کا اظہار اس طرح نہ کر سکیں کیونکہ فلم میں انہوں نے کوئی ایسی چیز رکھی نہیں سوائے اس ایک آتھ جگہ انہوں نے دکھایا کہ ایک عربی شہری نے کس طرح اس کی جان بچائی لیکن آگے کا سچ بیان کرتے تو ان کا قد بڑا ہوتا ان کی کہانی بڑی ہوتی اور اس میں فلم میکر کا قصور کم ہے اور جو بن جامن اس کے نوول نگار ہیں جن کی کہانی کو لے کر سکرپٹ لکھا گیا اور یہ فلم بنائی گی انہوں نے میرا خیال ہے نائنصافی کی جبکہ وہ خود بہرین میں بہت عرصہ رہے وہ عربی کلچر کو بہت قریب سے جانتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ جب سکرپٹ لکھ رہے تھے فلم ساز کے ساتھ مل کے بلیسی کے ساتھ تو وہ اس کو گائیڈ کرتے تو میرا خیال ہے فلم میکر سے زیادہ قصور جو ہے نوول نگار کا ہے کہ اس نے اس کہانی کو اس طرح سے پیش کرنے دیا جی خنم صلی اللہ صاحب آدھا سچ دکھایا گیا اور آدھا سچ جو اس کو چھپایا گیا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا بھی سعودی عرب کے اخلاف بھارتی پروپگنڈے پر سوالات اٹھ رہے ہیں اب بھارت کو اس معاملے پر پیچھے اٹنا پڑے گا اس فلم کو روکا جائے گا جی آپ سب سے بنیادی بات تو یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں یہ فلم ریلیز ہی نہیں ہوئی اور سعودی عرب نے اس کو بین کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا خاموش ہے اگر انڈیا کے پاس کوئی منطق کوئی دلیل ہوتی اس پروپگنڈے کو ثابت کرنے کی تو اب تک انڈیا جو ہے وہ بہت شور مچا چکا ہوتا اور واویلا کر چکا ہوتا لیکن چونکہ یہ عادہ سچ تھا اور یہ عادہ سچ پکڑا گیا اور سوشل میڈیا کے تھرو اس پر بہت زیادہ بات کی گئی اور اب پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان اور بالخصوص عرب شہری ہیں اور سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہیں انہوں نے اس کو بہت برا مانا ہے اور اس پر اسی لیے تنقید جاری ہے میرا خیال ہے کہ سینما کا کام ہے تعلقات کو جوڑنا اور اب سعودی عرب جس نئے ثقافتی دور میں داخل ہوا ہے اور ابھی چند برس پہلے ریڈ سی فیسٹیول ہوا ہے فلمی فیسٹیول اس میں انڈینز اداکاروں کو بلا کے سعودی عرب نے جو عزت بخشی میرا خیال ہے اس کا یہ درست سلا نہیں ہے کہ آپ ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کریں سنیل صاحب آپ ایک سینئر فلم سازن ہیں اب حکومت کے اگر ہم عمل داخل کی بات کریں تو یہ کینہ حکومت کے ماں پر ہی کوئی بھی فلم جہاں ریلیس کی جاتی ہے محکمے ہوتے ہیں دارے ہوتے ہیں جس کے بعد کئی بھی فلم جہاں اس کو ریلیس کیا جاتا ہے تو کیا حکومت بھی اس کے اندر شامل ہے بھارتی حکومت میرا خیال ہے دیکھیں اوفیشل جو فیٹس فیگر ہیں اس کے مطور گورنمنٹ کی کہیں کوئی انوالمنٹ نظر نہیں آ رہی لیکن چونکہ یہ فلم جو ہے نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم سے جاری کی گئی ہے اور آپ یہ دیزم میں اکھیلیں آپ نے اپنا خیلتی تجزیہ جو اس فلم کو پیش کیا سینئر فلم ساز اور ہدایت کا جاویش شاک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ جاویش شاک صاحب جاویش شاک صاحب ہم لوگ ایک فلم کی بات کریں ٹی وی سیریز ہے جس کو گوٹ لائف کے نام سے ریلیس کیا گیا تھا جس کے اندر عرب ممالک کے اوپر ایک منفی منافرت جو ہے بھارت کی جانب سے کی گئی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا حکمت عملی جو ہے پاکستان کی جانب سے اور میڈیا کی جانب سے جو اپنانی جانی چاہیے اور بھارت کو اب کیا اقدام کیا جانا چاہیے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بات یہ ہے کہ بہت سے ممالک بہت سی دوسرے ممالک کے خداف فلمیں بناتے ہیں اندوستان کی طرف سے بہت سی فلمیں ہمارے خلاف بنی ہیں ابھی ریسنٹلی غدر ٹو پہلے غدر ون بنی تھی غدر ٹو بنی ہے وہ پاکستان کے خلاف تھی ابھی جیچے آپ بتا رہے ہیں یہ میں نے فلم ابھی دیکھی نہیں ہے دیکھوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودیہ کے خلاف ہے سعودیہ کے خلاف ارب ممالک ہے خلیج ممالک کے خلاف نہیں اچھا پٹیکلر سعودی آپ اوکے تو لہذا سعودی عرب کے خلاف ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ وہ تو سعودی عربیہ کا اور ہندوستان کا بڑا سٹرونگ اس وقت پہ ریلیشنشپ ہے سعودیہ کے شاہ سلمان جو ہیں وہ انڈیا جا چکے ہیں اور ان سے بڑے مضبوط رشتے ان کے قائم ہیں تو وہ اب ان کو اس چیز پہ سعودیہ آپ ایک سینئر فلم ساز ہیں یقیناً آپ نے تجزیر سے اپنے تجربے سے بتائیے گا کہ اب اگر اتنے سٹرونگ تعلقات ہیں ان کے ساتھ تو پھر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت مسلسل اس طرح کے منفے پروپیگنڈے کر کے بھائی یہ بھارت کے علاوہ یہ نیٹ فلکس ہے جو مختلف چیزوں کو اب یہ بات وہ بھی جو صاحب آپ سے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا